دس محرم نو گرو نانک سکھان دا پیش وائے فاقہ کر دا پانی نی پین دا سیرت پاگ نی پینی جتی نی سیلیاں کیا پھر مسلمان نو مسلمان نو دی نبی دے پتر دا دی نو اسے کہنے ہندو ہو کے حسین دا مکروز رانگا کیوں نہیں پھر مسلمان ہون دا اسے کہو دا قاتل مسلمان پھر چھوڑ حسین نو یا مسلمان نو اسے کہ چھوڑنگا نہیں ہندو ہو کے حسین نی رانگا مجبوری کی اسے کہ چھوڑ دینا حسین نو ایک چیلے دا نالے کے دا جا گھر بہن نال ویا کر میں حسین نو چھوڑ دینا حسین کیا شرم کر گرو بہن نال کدی ویا ہوئے نو ایڈ ایڈ موٹے اکتر گرو دی وارا پہ حسین کیا پھر شرم کر جیڑا سکھنو بہن نال ویا نہ کرن دی او دا نام حسین جیڑا سکھن دییاں دییاں دا بھی پارے دار بان جائے چھوڑا ہندو آن دییاں 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 دا پارے دار بان جائے ادھر نام حسین ہے کربلا شبیر شیعت نہیں بچا رہے انسانیت بچا رہے جنگ کربلا دی قانون مصطفیٰ دی بقا دی جانگے یزی چند ہے میں پا مال کرا حسین چند دن میں باقی رکھا حسین کے پھر میں تین مار دیں گا پھر میں میں مار کے زندہ رہ جاؤں گا پانی تیرے بند کر دیں گا پھر میں بدبخت کتنے دن بند کریں گا دو دن چار دن دس دن جا ہر چوک گلی تے سبیل نہ لواؤں میں نہ حسین لنا چلو شیعہ لان سننے کیوں سبیل نہ لان دینا ہے یہ دا مطلب ہے کوئی طاقت ہے جو تیرے کوئی سبیل لواؤں رہے انہوں کرم سمجھیں انہوں عام نہ سمجھیں متے سمجھیں تو سادہ پانی ٹپ بھر کے بیچ کے ہیں ککھویلی بہت بڑا سواب ہے میں پڑے ہیں جو دورانے جلوز تس سے ماتمینوں ایک گھٹ پانی پیوا ہوئے انہوں سمجھیں میں دا محرم ہوسینوں پانی پیوا اسے کہ میں تین اتھے جا کے ماراں گا جتھے بندے دنے نہیں گزر دے خوف دی نگریچ کربو بلا ڈرونے جنگلے جا کے ماراں گا اتھے تیری خبر کھن لے گا پھر میں ملون پلی تو کی سمجھیں حسین پانی جتھے دنے بندے دردے نہیں گزر دے اگر اس نے مولا نہ بنایا اللہ دی مخلوق دا سب تو بڑا اجتماع اس کا بلا ہوئے گا جتھے دنے بندے نہیں گزر دے اتھے دی راتی پیود ہی لے کے مطمئن آئے گا بھائی بہر لے کے مطمئن رہ گا تو اسی گزرو بین الحر میں ساڑیاں بیٹیاں ماں وہاں دیاں ستی ہیں قسم یا علی دی کسے دی جرت نہیں کوئی اکھے جلالی اللہ پارہ دے رہا اس نے کہا میں تیرے ہاں کفر نہیں دیاں گا تیرے فرمایا بھد بھد پلیت تیری کیوں کہا تیرے کفر میرا سکر قبول نہ کرے ہاں لیکن میں وعدہ کار رہاں قیامت تک ہر غریب شیعہ دے گھر کربلا دے کفر نہ پہنچا ہوا میں نے حسین ہی لے اللہ نہ کرے یا تھی کسے محمدی ڈیتھ ہو جی پڑے ہی سو کیا جو پندرہ بھی کفر نکالا ہوں اس بے کفرن دا موجز ہے جدے تن تے عجبی نہیں پر کے لوٹ لانگا میں تیریاں بہنان دے فرمایا حرام زیادہ چادرہ اتار سکنے ہجاب نہیں اتار سکنے جڑی خود ہجاب خدرت ہے خدا ہجاب تو کیوں میں اتار سکنے اللہ وقدین بچان واسطے شبیر پھر فیرس بنا دیتی تیاری دیکھ جملہ پڑھنا چاہیے عج اٹھائیے عج حسین مدینہ چھوڑ رہے پڑھنا سوکھا وطن چھوڑنا بہت اکھا ہے قدی ویخنا میں نا وطن دی محبت کی کسے جنگلی چلا جانا کسے درختے جتے گھونسل ہوئے کسے پرندہ دا گرا دینا پھر تھلے بیٹھ جانا ڈیگر دے ٹیمہ پرندہ آئے گا قدی اڑ کے اس ٹانی تے پریشان اس ٹانی تے پر 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 آئے گا میرا گھر کی تے گئے اے بدبختہ پرندیا نو گھونسل پیارے نے شبین مدینہ نہیں پیارے وسد حسین تو مدینہ چھوڑا دیتا گیا اللہ اکبر نام لکھے گے لیکن آلیہ دا نام نہیں قریب تمہیں گوین کرا ایک کانسو دکھا دے حسین میں نال نہیں جانا فرمائے تیرے بغیر میرے مشن مکمل ہی نہیں نام کیوں نہیں فرمائے میرے نال نے دی شریعتیں جیتے میری غربت پڑی جائے گی امت دی تربیت ہوئے گی پردش بیٹھ کے تیریا کرنیزیں تیرے دکھ سننگی ہیں انہوں پتہ لگے گا جنہوں رون آئی ہیں اس شہر دا مقام کتنا دسلے جت تک آن دا بابا اجازت نہ دے میرے نال نے دی شریعت منع کر دی خدا اہلِ بیت دے بعد شادش دا مستور واس تھے اگر کوئی سبت وڑی اتھارٹی تو اس دا شہر ہے ہاں یہ تیرے چھے میں مام دا فقہ ہے یہ تیرے نبی دا دی پرددار میریاں بیٹی ہیں بہنہ ماما پھر توجہ فرماؤ مومنہ کنیزہ آلِ محمد واس تے شادی شدہ ہے تے خدا ہو اہلِ بیت دے بعد اگر کسے دی اطاعت دے تو اس دا شہر ہے فرمائے میں تربیت کرنی امت دی جت تک آن دا بابا اجازت نہ دے میری سین کوڑ بیٹھ کی فرمایا حسین مانگیا قدی نہیں میں من جہاں چی نہیں مانگی دے کی میں سوال کی میں کرنا ہے اور تو ان پتہ ہے کہ جس بی بی پاک آلیہ پاک سین بابا نال بہت تھوڑے بولیں یعنی انگلیاں تھے موقع گنے جا سکتے نہیں تھے تے بولیں لیکن ادھن بولی یہ جدہن عموماً بیٹیاں نہیں بول دیا بسم اللہ قدو عقدو ہے جدہن عبداللہ بن جعفر تیارنال آلیہ پاک سین بابا مولا علی علیہ السلام پڑھا ہے حکم شریعت ہے نکاح تو پہلے بچی کو اجازت لو مولا متقیان تربیت امت واس تے تردے تردے حجر چائنے جتے مسلح عبادت تھے مجسمِ طہارت بیٹھے بابے دے قد مند یا ہٹ سن کے آلیہ اور سی ملکے بیٹھے سجاہت سارتے رکھ دیتا بیٹا میں تیرا بابا چونکہ قانون ہے تیرے نانے دے دین دا اس لیے پاسداری واسطے میں ہے بیٹا اجازت ہے میں توڑا عقد توڑے ابنیام چاچے جائے عبداللہ بن جعفر تیارنال پڑھا دیا بہت مشکل بولیں فرمائے بابا تو سی وارس فرمائے میں نہیں امید ہے ایک گل بیٹا ہور کرنی ہے جتے حکمِ خداوندی یہ پہلی اجازت پردہ دار کو لئی جائے یہ بھی حکمِ خداوندی پوچھا جائے کوئی شرط ہے نہیں لکھوانی نکاوچ علیہ دن میں یقین نہیں بولے گی لیکن آج بول پھئی ہے ہاں بابا میں شرط رکھ رہی ہوں انبلیویبل علی کھلوتے بیٹھ گئے بیٹا بول کوشش کر دیئے لب حل دینے آواز نہیں نکل دا فرمائے بیٹا میں تیرا بابا آسمان دے دریچے بند کرا دی تیرے میں کہ صرف فرشتے بھی جورت نہیں تیرا لہجہ سنے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے تیرے محب بیٹا صرف میں سنننگا یا اوہ سننے گا بول بیٹا بول میں لفظ لکھوانے گا فرمایا کسے فرشتے دی جورت نہیں میں امام مبینہ میں آسمان دے دریچے بند کرا دی تیرے میں صرف میں سنننگا یا میں سنننگا یا اوہ سنننگا بس تیرے لہجہ دا بھی پردہ ہیں بیٹا ہر کوئی تیرے لہجہ نہیں سنسکتا بول کیے لکھوانے ہیں فرمایا بابا میں ایک شرط لکھوانے ہیں بیٹا بول اللہ اجازت دے رہے ہیں فرمایا بابا ہر روز دن میں چیک واری ساورے گھروں پہ کے گھر آکے حسین نمیلن دی جاری اس وقت آلیا تیری ببی بی پاک دے نکاہ ویچے شرطے دن ویچے ایک واری میں حسین ملنا ضرور ہے کیوں فرمایا بابا تیری ولاید قسمیں حسین ناوک ہمیرہ دین نہیں لگتا مر نہ گئی جس لئے حسین آرکھے جب تک اجازت نہ ملے میں نے مرحبا 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 فرمایا ٹھیک ہے میں جان نہیں ہا لیکن حسین دعا کریں میں نے منگندی کوئی جاج نہیں فرمایا نہیں کوئی پریشانی ہونا غیر نہیں ساڑھے چاچے دا پترے ساڑھے خون ہے ساڑھے خاندان ہے وہ غیر نہیں وہ اپنے ہے وہ مزاج ناو سمجھنا ہے کل جڑھا دن گزرے ہے اٹھارہ بھیرامان دی بہن امیر المومنین پہ او دی دی پہلی واری پہ کے گھروں نکل کے ساورے گھر آکے مٹی ہیں تے بیٹھی ستائی رجبنو آلیہ دا مٹی تے بانا قیامت ہے اجے وسلی ہے اجے شام دور ہے جناب آون عبداللہ دبارین بابا نا جناب عبداللہ بن جعفر تیار لیٹین مسنت کے ہم دبارین ہاتھ رک گئے نہیں اکھان کھلییاں دیں کھلییاں رہ گئے جی میں سکتیچ بندہ چلا جانا عبداللہ بیکیا آون آون جی بابا کیے وڑے ہیں فرم بابا قیامت آگئی نندس کیو ہے فرمائے بابا اممہ مٹی گانتے بے آگئے آفرین یو تیرے ماحول تو پہلی باری جعفر تیار دا پتر دوڑے عبداللہ پہلی جتی نہیں پائیں زندگی پہلی باری تیز بھجی ہے جتے بیٹھی یہی میرا خیالے حصہ کیا لیہا تیری آئے نکل لے گی آلیہ دا سجاہت پکڑ کے آدھینے منت بیئے تیسان لہا جیڑی کرنی ہے مسنہ تے بے کے کار ایتھے تو دے میٹیاں تے بیٹھی ہیں جی لگ دیا غازی عباز دی لگا پہا آلیہ دا جلالی علیہ پتر حسن معافی نہیں کرنا ساڈی شہزادی بہن آئی ساڈی شہزادی آئی حسنوں میٹیاں تے بیٹھا دے اٹھ اٹھ جیڑی کرنی ہے مسنہ تے بے کے کار اے پھر سیدہ اٹھ دے بھی آئے اسمت علیہ موتی ایک پھنچ اٹھ دے آئے ملکہ شرم و حیاء کے مسنہ تے بیٹھے میں لگ لگ بھارے ہیں پر میں توں تے بیٹھیں ہیں جی لگ دیا غازی عباز دی لی اوہ شیر خدا پیودہ شیر پترے اوہ جلالی آلہ اوہ زن معاف نہیں کرنا تطحیب دے قرآن دی سورہ یاسین مٹی ہیں تے کیوں رہی پھر سیدہ دی نگامہ جھوکیاں نے ملکہ شرم و حیاء مسنہ تے بیٹھی پا مشکل بولے ان فرمایا چاچے جایا جدن دی میری ڈولی توڑے گھار آئیے اج تک میں کچھ نہیں منگیا اے پتران دی قسم میں اگو منگنا بھی کچھ نہیں زندگی دا پہلا تے آخری سوال میں خالی ولی ماندی دی اجی میں خالی نہیں ٹورنا فرمے بول بول ملکہ کی آخنا چاندے فرمے میں بھائی عراق جا رہے نے دین بچا میں حسین بچانا چاہ نہیں ہوں میں بقائے حسینیت واسد میں آل جانا فرمے اجازت اجازت ہے فرمے ہاں اجازت جاؤ اجازت ہے میری سین اللہ وقت موسیب فیلنگے فیل کرو گے اتھے پہنچو گے رونہ آئے گا اجازت ہے تیوارس دی داڑی چھو آنسو پہ کرو دی تیو فرمے رون دے کیوں فرمہ ماہوں دی گل دین دیئے میں تیری جتی بھی گلیچ برداشت نہ کروں فریشتیاں تو پرد ہے تیرا بابا تو پرد ہے تیرا میں قدی تیرا قدم گلیچ برداشت نہ کروں لیکن دینیں قربانی ہیں ہر شہدی قربانی ہیں حسینی دیانگیت کون قربانی دے گا جاؤ بسم اللہ نال جوت اجازت میں قدندی دے دی تھی آج تیری فرمے قدم فرمے جدن اقد ہوئے چاچے علی نکاح پڑے ہے پڑ کے نکاح میں فلچو میرا ہتھ پکڑ کے منبار لے گیا پہلی واری میں اپنے مشکل کشا چاچے رون دے میں کہہ چاچا کیوں رون دے اتھر پونچ کیا دلے میں بیٹی یالہ اس واسطے میں تن وقت لے لے ہیں عبداللہ زندگی بھارا پڑیا منوائیں جدہ میری دھی ستائی رجب تیرے میرے سوال لگ بان کے حال میں آج مندر پیا کرنوں میری رہنا منگڑ نہ نہیں پتا میری دینوں ضرور دیں اجازت میں دے دی تھی ہے قدم تھی دے دی تھی ہے لیکن ایک میرے تیسان لا حکم کرو فرمائے جا صحیح حسین نال لیکن مہینڈ بان کے نہیں جانا حسن بان کے کہ مطلب فرمائے ود ود خرچے کری امالکان دا اپنا تدبر میں نال نہیں جانا میں تھی شکر دا کرنا چلو تیرے حوالے نال کچھ میرا حصہ پہ دے گا تم تھی جا رہے گے نا سرنا کچھ حصہ ہو جائے گا دین میں لیکن بہن بان کے نہیں جانا جتھے لوڑ پا بھی عددہ حصہ دے نہیں سیدو تجار دا میں پتران رئیسِ عرب جعفرِ تیار دی تو نو ہے تو کسے غریب دینوں نہیں دنیا تو خطہ نہیں جتھے میری جاگینہ نہیں اے جتنے خزانے دولتان دے بھرے تیری قسمی صرف دین وازدے اسی اپنے وازدے دنیا کٹھی نہیں کی اج موقعی جتنا چاہ سکنیے چاہ تے لے جا بھرا دے مشنج میرا خیالِ حصہ کا نہیں قدر کرے گا تے کون قدر کرے گا جتنا چاہ سکنیے حت بن کیا دی تو اڈی میر بانی اجازت دیتی جے ہی کافی یہ تے ساورِ گھروں ہو چاندیاں نہیں جنہ دے پیکے غریب آئے زندگی ہوئے میرے قیناتِ بادشاہ بھراہاں دی میں بھراہاں وازدے کیوں تانے بناوا شاء اللہ وزر میرے جگ تو سوڑے بھراہا فرمائے شاء اللہ انہیں وزران میں اس واسعہ کے کچھ حصہ ہو جائے پھر جو دیتا ہے جناب عبداللہ خود دیتا ہے پورے گھارے چوں عبداللہ دی آپ کھانتے اگر کوئی چیز چاہیے ایک چادر چاہیے پوری تاریخ دی زمانہ دی ایک کو چادر پھر این چھنڈی ہے عبداللہ دیل چھنڈی کیوں ہوا فرمائے تم پاک کو جب میں ایک کو چاہیے فرمائے کوئی کمی ہور چاہ رو کیا دیتا سی دعا کرو اے ایک بچے نام جاگیران دیلوڑے نام شاہیاں دیلوڑے اے میری طاقتیں اے میرا پردہ بہت سنبھارنا پردہ دار اس چادرنوں بہت سنبھارنا اے میں صدقی ہوا اسنو بیداغ رکھنا جنو پردے چبہ کے رو رہی ہیں اس بدماشا جنو بڑی یوکھی بچا کے تولے تک پہنچے اسنو بہت قدر کرنا تل بیدی بار گا جانا سیدہ توڑا شکریہ دا کرے جی ڈی یوکھی بچائی اتنی یوکھی سنبھاری سب بے قدری نہ کرنا میں صدقی ہوا پہنچا تورن لگی فرمایا آنا محمد جی بابا اُرے ہوا پتران دے ہاتھ ماں دے ہاتھ ہی دیتی فرمائے بھی نال لائے جاو پتر بڑھا کے فرمائنا صدقہ بڑھا صدقہ کس دا فرمائے بیک کیوں ہی نہ حسین نہیں بچتا ایک اپنے لو دیں بے اولاد کل سوم ایک پتر دہتو دے ہاتھ ہی دے زہرہ دی رو راضی ہو جائے گی ایک سنو پتر بنا کے صدقہ دے دے فرمائے ٹھیک ہے لے جانی ہے چچے جائے پھر کل نسل مگ گئی تھے میرے تھے اتراز نہیں کر دی فرمائے ٹوری اس واس تیرے میری مقامی حسین دی بچا میری مگ جے خیرے حسین دی نسل باجے فرمائے بادہ ہو یا میں اپنا کچھ نہیں بچا گی میں حسین دی نسل بچا گی پلیننگ نہیں اینسیڈنٹ نہیں کربلا اچانک نہیں کربلا پہلے تو تہشو بھائی اے پھر میری سینٹوری جس دے امام انتظار کر رہے ہوں پنو ہاں شم قطارج کھلو کی جیدے انتظار کر رہی اس دا نام زہنب حجت خدا امام زمانہ کھلو تین پیکے گھار آئی ہے مظلوم کربلا پوچھا اجازت مل گئی فرمائے بہت سونا ویدہ کی تا حسین نے جتنی ہاں دو عورتہ دیتی ہاں نے توڑے دی نواز سے دیتی سب تو وڈی دولت اے پتران دی جوڑی دیتی ہے پتہ کس واسطے کس واسطے فرمائے تولہ صدقہ بنا لے خوشی تُوہاں صبح اراد چاچے جایا تیرا شکریہ میں حسین تیرا مکروز ہو گیا میں قیامت داگ تیرا مکروز ہو گیا سب تو وڈی دولت تمہیں احلیہ جاند اجازت دے دیتی میں اور مکروز ہو گیا تو پتر صدقہ دے دیتی دعا ہواں دے کے فرمائے عباس جی شہنشاہ مکمل تیاری بلکل مکمل بعد سارے انتظامات مکمل محمل گلیچ وڈے دروازے سامنے بٹھا دیتے گئے جنہ دے نہ آ چکے نہیں جندر مار کے چابیاں لے کے تیار کھلو تھی سامان لد دیتا گیا بس صرف توڑے امرزہ انتظار تُسی حکم کرنے کافلہ ٹرپے گا میرلو ایکھو گے پھر زیادہ سمجھ آئے گی چالی گھران دی مشتر کا حویلی سانجا سیر باؤنڈری وال اکے اس وڈے دروازے چونکہ کوئی آمدہ ہے تے چالی گھران چاہمدہ ہے جاندہ ہے تو اس وڈے دروازے وسزے بے لے اس وڈے دروازے تے والفضلی لباس پارا دے عد وشکار بے لے دیکھ لو کے حصوں کے آلے مظلوم کربلا حسرت نالک واری انچالی گھرانو جندرہ لگ گیا جو میں بندہ آخری بے لے نہیں بہتا اکھا چونسو ترپے نے متھے تہترہ کیا دنے لے امہ زہرہ دویڑا مسافردہ آخری سلام الویڈا نانا الویڈا امہ الویڈا آج دے بعد غریب شہر نہیں آئے گا عباس نکلو ذرا باہر پردہ کراؤ سغرا کی تھے فرمائے بادشاہ جدندہ پک کوئی اس نال نہیں جانا اوڑے دروازے دے اندروں بیٹھی یہ تو سارے ہاں لنگلہ ہیں رومدی بڑے بادشاہ تے رو رو کے پیادے نال نہ لہجو لنگلہ بیٹھو یہ نال حسرت نال ایک ایک وارے پھر ملان پدری محبت جوش ماریا فرمائے بھئی ساریاں گزرو چابیاں دیو میری دینوں میری دینوں ایک دو گلن دلا سے دیا کرو دے سارتے ہاتھ پیار کرو میری بیٹینا اینجے نہ گزرو اُجھنو کچھ نہ کچھ حوصلہ دے کے گزرو اب باس پہلے تو نکل تو پردہ کرا شیعہ سنی آؤ غازی باہر آئے ایک ہاتھ چلم میں ایک ہاتھ تلوار جلالی آلا مدینے دینوں گلینج بھج بھج کے پیادے الہجاب او مدینے آلیاں میرا نام ابباس میں علیدہ علی پتران خبردار جت تک میں دو جائلان نہ کران بچہ بھی باہر نہ بھی ساٹھی زینب آگئی یہ جملہ تُسی اپنے مزاج نال سنیں ایک جملہ میری مرزی نال فضا پا کرویت کر دینے غازی الحجاب دی حقل ماری سارے پہ رون دی آئے ویڑے دا عدوش کا آ رہی سیدو شہدہ رون دی رون دی اپنی سر دی پگ لائی واجب دینیتیں میری الوے کیتنا سمجھائے گی فضا دیئے میں ان پیوے نیاں الحجاب نیاں صدا مغازی پہ دین لئی اکبر دے باب پگ سجے ہتھچ پکڑی پتہ نہیں کہ خیال آیا حسین آسمان المنکر کیا دین الحجاب مہربانی مہربانی بھئی جیدی آئے نکلی فضا دیئے میں پیرناب کے پوچھے آؤ فرزن لے زہرہ پردے غازی کرائے نہیں تُسی اشارے کیوں کر دیو فرما نانے دی نگری دیر فرشتین جڑے نگری در تواہ کر دین او نا فرشتین پیانا اپنا بند کر کے تسبیح پڑھو میری زینب باہرہ آوازان دے علیدیاں دیاں باہرہ آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی جڑا نکل دے چابیاں سگرانوں دیں دے سارتیات رکھنے اللہ دے حوالے پہلا پہلا سارتیات ہے کونے جی میں نوکر عباس لسا بھائر کیا دیئے فضل دی زندگی ہوئی کہ فرق پوندہ آگری باندھا نہ لکھ دیں لکھوانا نالا شہن شاہی میں لکھنالا کنیزہ پترائی نوکر تے نراض نہیں ہونا میری غلطی کوئی نہیں ہے چابیاں رکھیں گزرگے پھر سارتیاتھا ہے کونے فرمایاں میں تیرا بھرا سجادا رکھ کے منت کرنی ہے کہ صدا سننے ہوئے گا ادھے تک پہنچے گا سیاداں ٹھائی رجبے ہاتھ بن کے میں منت پہ سننی بیٹھی ہو شیعہ جتنے آئے ہو حسین دی اممہ دی اجازت نہ لائے ہو کوئی طاقتیں تو انہیں کھلے آئیے سیادے ہاتھ بننے میری منتیں آئی دے دن دواستا اگر تم وہی بے اہل بیت بین نال نراضے تن حسین دی بھی چھوڑیان دی ملکہ دواستا آجھوٹ کے راضی کا رسول تن حسین دی سغرا دواستا بی بی پاک تی نزدہ جل دے گی میں تونے تک سمیاں پہنچا دیتا شیعہ کے قدی بہن نال نراض نہ ہو گی بی بی پاک تیرے تی نراض ہو جانگی غلطیوں جاندیاں نے معاشرہ سے سو غلطیوں جاندیاں نے تم پہل کر نبی دی بیٹی تیرے واس تے بڑا عجر رکھے کونے فرمائے میں تیرا بھرا سجادہ نکی جے ہتھنال جولی چاہ کیا دیئے وہ اکبہ کردہ لکھوئی اللہ دے حوالے میری نبوے سی چابیاں رکھیاں گزر گئے پھر سارتیا تھے کونے جواب نہیں آیا دو جی باری مول کیا دیئے مٹیاں تے بیٹھییاں میلا چولا نویک میں نے کسے بعد شادی دی کیوں آج واج مٹیاں تے بیٹھییاں کونے میری سارتی ہاتھ رکھنالا حصو کیاں لیا پھر جواب نہیں آیا کونو فضا بول کیا دی میں دو سنیاں حصے دا بھرا اکبار رہی اکبار دا نام آیا دیئے بول نہ بول تیری مرضیئے ایتھے قدمہ دا نشان لا اکبار پیر چاہے بین مورا کیا دی جدن ولیوئے بین دا جنازہ ایتھ پیاس آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی میں صد کے اوما چاویاں رکھیاں گزر گئے پھر سارتی آتھا کونے میں توڑی وڈی پھوپیاں پھوپیاں دے حوالے میرے واسطے دعا کرنا چالی گھران دی لگڑی ہوئے لیے میں کلی رہ گئی فرمائے میرا پتر میں تیرے واسطے دعا گو میں نماز شب تیرے واسطے دعا کرسا تو نانے دی کبرتے جا کے میرے واسطے دعا کریں سنے شام دے لوگ وڈے بے غیرت میرا مہاشاں میں چابیاں رکھیاں گزردیاںیاں مظلوم کربلا محمل دے کولائے آگیاں غازی آدین ساریاں آگیاں نے ہک نہیں آئیں کون اسگر دی مہار و با سیدہ دعباد شاندی دیئے ساورے بھی بادشاہ پیکے بھی بادشاہ یقین نو دے مزائی دے خلاف پیو دی اکلوتی دی آئی ساڑے گھارا آکے دکھ وکھنے پہ گے ٹردے ٹردے آئین آدین میں آکے حویلی جویک ہے انتالی گھران دا بوا باند آئی ایک دروازہ کھلا ہوئے مرال کیزی دی اٹھاران دن آدھا پتر چاہ ہوئے ساڑے ترہ سال لی دھیریوں گل پکلی کدی بوا بند کر دی رباب کدی کھول لی مونڈے تے ہتھرہ کیا دن میرے دینی جبر کوئی نہیں طبیعت نہیں مندی ٹک پو پتر میندے اسگر دے باجوں میری نہیں نبضی ہاتھ بند کیا دی میں کوئی چنگیاں علیدیاں دہیاں تو میری مجبوری ہے یاد کرو جدن میری ڈولی تو انہیں گھار آئی آئی اس شگرہ ایک دیوار نہ لگ کے پھر روم دی آئی میں پوچھے کونے تجھے کے دی اے تیمہ مر گئی پہلے دن میں سنو چاہ لے آئے میں آن اللہ کیا کہ بادشاہ دے باد میری دی تیری قسم زہرہ دا پتر آئی تک میں ان پال اے دی میں سکیاں پال دی من تیری محمدی قسم میں سغرہ دے سامنے قدی سکینہ نال پیار نہیں کی تا دی میں سغرہ دے سامنے قدی اپنی جھولیچ نہیں بٹھائی اے دے زین اچنا جائے آج میری سکینہ دی ان پال دی میں سکینہ پال دیا میری مجبوری یا دی اٹھا یا نواندار بڑھا ساریاں گزر گئے یا میں کی میں گزرا میں شرم آگ سیدہ دے ٹھیک ہے تو اتھائی کھلو میں دی آلگلہ کرنا اولہ بنے آ میں تین اشارہ کر سامنے دین گلی لانا تو گزر جائیں بڑھ گیا پرو گرام رک گئی رو باب ٹور پہ حسین جی تھے مٹیاں تھے ویٹھی یا سغرہ جی وے اکبر تے اصغر دا بابا سیدہ دا سغرہ جی وے سکینہ تے قبر دا بابا تیرا کچھ نہیں لگ دا رو کیا دی نراض نو ہی او لگ دیا نی جی نال لئی میں غریبا میں بیمارا میں یتیما نہ میرا پتر تیر نال من دیر پیار میں میرا پتر میں جانے تیر کل تھوڑا جب ہے کہ گلہ کر نی بی جا فرمے بابا میں تی مٹیاں تیر فرمے میمی میں میرا جبریل دی پران تیر بان اللہ بابا میرا ارشن دا شہزاد بابا دی سامنے پیو مٹیاں تیر نہیں بان جنہ جولیاں دی کھی دی جنا بے سغرا چادر لہا کے مٹی تیر چھا کے نی بابا چادر تیر شبیر دی چادر بے گئے پر میں نے ٹور جان پتہ نہیں کھ دوں ملقات ہوئے کوئی گلن کر میرے بابا میرے مک گئی ایک کو گل پھئی کر نہیں تو تیر بنج رہے میں مر بنج رہے چار رشتہ دار میری کبر تی نا ہو نا کون کون نا ہو کیا دی بابا پہلا ہو نا ہو جس موسا فرنچ میرا نا نہیں لکھ یہ تھے غاضی المال خلو تی دیواری ٹکر مار کیا دن باد شاہ تانے دوائے نی تیرہ بھی نو کر تیریا دی دی بھی نو کر دوجہ کون نا یا وی فرما یا حصے دہ بھی را اکبر نا ہو جڑ دشارہ کی تیرہ باب لنگ جا ما پتر چاہ پہ کی ازر دی یا سو کی آل یا رون دیا کی جو تھوڑا دست دی تو ما گزری سیدہ دی تری جا کون آو آو آتھر آلیا کھائیں چوپے نظر آگے رو کیا دی بابا تری جی اے بھی نا آو جی میری کونج نہیں لگ دی آج میری سکی ما آخری بیٹھ سوڑا پہ رون دی آج میری سکی ما آمین چھوڑ کے نہ جا آج پاک ہوگے میں یتیم ہو گئی تو گئی رباب کلے رہ گے پیوتے دی سیدہ نے چوتھا کون نا ہو لب حل دینے آواز نہیں نکل بولنا میری دی آنکھے چار نین دست ترین پہلا چا چنا دو جا حص دب تیس ری مار باب چوتھا کون نا آنسو کردنے سید اپنے حد دی چیرے تل رکھے چیرہ چا کیا جن میری علوی ایک نا دست نا چوتھا کون نا آنسو خدا کرے میں اشارہ سمجھا نہیں بیٹا لازمی دست سو کے آلے آ میری سین چادر دا کون پکڑ کیا دی بابا لازمی پچھنا ہی میری چادر چھوڑ او ماد میاؤ پیو چادر دو اٹھے دی چادر کر کے ویڑے ڈور پائیے پیچھے پیچھے پیو پچھ دے جو تھا کون میں کوئی نو ولنا میری لاش بھوڑے بھاد بن لیل رو کیا دی آئیو میں غریب دا بابا